موسیقی دوسری طرف میں نے بڑھا کے ہاتھ قلم کو اٹھا لیا دنیا کے بدلے قلم اٹھانے والے شاعر کا نام منورانہ ہے منورانہ صاحب کے شعر وہ خود پڑھیں گے زیادہ اچھی بات ہوگی کیونکہ میں بہت سارے شعر سنا سکتا ہوں بہت لوگوں کو یاد ہیں اور ایک آج سچا عمل یہ بتا دوں کہ نجانے کتنے لوگ جو اپنے ماباپ سے ناراض رہتے تھے نفرت کرتے تھے بسلوکی کرتے تھے وہ منورانہ صاحب کی شاعری سن سن کر اور پڑھ پڑھ کر راہ عمل پہ آئے ہیں انہوں نے وہ شاعری سے فائدہ کیا ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایک بار آپ کے شہر میں آپ کی تہذیب میں چاہتا ہوں کھڑے ہو کے ایک سلام پیش کرتے ہیں منورانہ صاحب کو یہ میری دلی خواہش ہے اور شاید یہی خواہش آپ کی ہوگی کہ اے اندھیرے دیکھ لے مو تیرا کالا ہو گیا اے اندھیرے دیکھ لے مو تیرا کالا ہو گیا ماں نے آنکھیں کھول دی گھر میں اجالہ ہو گیا پرزور تعلیوں کے ساتھ اس یادگار لمحے کو ہم جیتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں محترم منورانہ صاحب سے کہ وہ آئیں انہی کے دو شیر کے ساتھ کہ میرے دل پر ہے حق کس کا حکومت کون کرتا ہے عبادت گاہ کس کی ہے عبادت کون کرتا ہے چراغوں سے ہوا کی دشمنی تھی گھر جلا میرا سزائیں کس کو ملتی ہیں شرارت کون کرتا ہے یہاں سے ریل کی پٹری بہت نزدی کھیرانا چلو یہ فیصلہ کر لیں محبت کون کرتا ہے معزیز حاضرین میں بہت شکر گزار ہوں عوم صاحب کا سنتوش صاحب کا اور عرفان صاحب نے تو بالکل روز فون کیا اتنے فون کیا کہ مجھے آنا تھا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں میری آواز کتنی گرفتہ ہے تو ایسے موقعوں میں عام طور سے ہم معافی مانگ لیتے ہیں لیکن پتہ نہیں کیا زد تھی کیا شوق تھا کہ میں یہاں تک حاضر ہو گیا جیسے تیسے میں شیر سنا رہا ہوں جہاں جہاں سے مجھے یاد آ رہے ہیں نئے پرانے سب طرح کی شیر بہتے شیر آپ تک پہنچے بھی ہوں گے تو میں شیر سنا رہا ہوں شیر کیا وہ زندگی کی جو ایک بے ترتیب کہانی ہے ان شیروں کے ذریعے ہم آپ تک پہنچیں گے ایک مطلب یہ کہا ہے کہ خود سے چل کر نہیں یہ طرز سخن آیا ہے خود سے چل کر نہیں یہ طرز سخن آیا ہے پاؤ دعبے ہیں بزرگوں کے تو فن آیا ہے خود سے چل کر نہیں یہ طرز سخن آیا ہے کیا کہنے پاؤں دابے ہیں بزرگوں کے تو فن آیا ہے کیا کہنے ایک مطلب یہ ہے کہ ہم سایہ دار پیڑ زمانے کے کام آئے ہم سایہ دار پیڑ زمانے کے کام آئے جب سوکھنے لگے تو جلانے کے کام آئے ہم سایہ دار پیڑ زمانے کے کام آئے کیا پہلو ہے جب سوکھنے لگے تو جلانے کے کام آئے اور تلوار کی نیام کبھی پھیکنا نہیں تلوار کی نیام کبھی پھیکنا نہیں ممکن ہے دشمنوں کو ڈرانے کے کام آئے تلوار کی نیام کبھی پھیکنا نہیں ممکن ہے دشمنوں کو ڈرانے کے کام آئے کیا نصیحت ہے کچھا سمجھ کے بیچ نہ دینا مکان کو کچھا سمجھ کے بیچ نہ دینا مکان کو شاید کبھی یہ سر کو چھوپانے کے کام ہے شاید کبھی پردور تعلیوں سے دوستو استقبال کریں کیا پیغام کے کام ہے کیا صداقت ہے یہ شاعر یہ ہے ایک شیئر کی وجہ سے جو میری آواز جیسی گرفتہ ہو رہی ہے تو میں ایک ترتی بدل رہا ہوں مطلب ایک دو شیئر میں سنا رہا ہوں کہ ہماری دوستی سے دشمنی شرمائی رہتی ہے ہماری دوستی سے دشمنی شرمائی رہتی ہے ہم اکبر ہیں ہمارے دل میں جو داب آئی رہتی ہے ہماری دوستی سے دشمنی شرمائی رہتی ہے ہم اکبر ہیں ہمارے دل میں جو داب آئی رہتی ہے اور شیئر یہ ہے اس شیئر کی وجہ سے میں نے یہ مطلب پڑھا کہ بس ایک دن پھوٹ کر رویا تھا میں تیری محبت میں بس ایک دن پھوٹ کر رویا تھا میں تیری محبت میں مگر آواز میری آج تک بھرائی رہتی ہے کیا کہنے آہا آہا زندہ باد آہا آہا میں ایک دن پھوٹ کر رویا تھا کیا فکر ہے کیا پیغام ہے بس ایک دن پھوٹ کر رویا تھا میں تیری محبت میں مگر آواز میری آج تک بھرائی رہتی ہے مگر آواز میری آج تک بھر رائی رہتی ہے اور خدا محفوظ رکھے ملک کو گندی سیاست سے کیا کہنے آبین خدا محفوظ رکھے ملک کو گندی سیاست سے شرابی دیوروں کے بیچ میں بھوجائی رہتی ہے آہ خدا محفوظ رکھے ملک کو گندی سیاست سے دیکھیں بڑی بات ہے بڑا شہر سنایا زندہ بات خدا محفوظ رکھے ملک کو گندی سیاست سے شرابی دیوروں کے بیچ میں بھوجائی رہتی ہے آہ اور شیئر یہ کہ شرابی دیوروں کے بیچ میں بھوجائی رہتی ہے اور گلے شکوے ضروری ہے کیا کہنے گلے شکوے ضروری ہے اگر سچی محبت ہے جہاں پانی بہت گہرا ہو تھوڑی کائی رہتی ہے آہ جہاں پانی بہت گہرا ہو تھوڑی کائی رہتی ہے اور سیاست شرافت دھونڈنے آئے ہو اہوان سیاست میں آہ شرافت دھونڈنے آئے ہو اہوان سیاست میں یہ چکلہ ہے یہاں عزت نہیں رسوائی رہتی ہے آہ بھا 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 یہ چکلہ ہے یہاں عزت نہیں رسوائی رہتی ہے مجھے مزہ آتا ہے کبھی کبھی زندگیوں میں رسک لینے سے یو پی گورنمنٹ نے مجھے اردو اکیڈمی کا صدق بنا دیا کہ ایمنٹ منسٹر کی رینگ دی میں نے تین ساڑھے تین مہینے کے بعد چھوڑ دیا میں نے تم اسے پوچھا کسی میڈیا والے نے کہ آپ نے استفاہ کیوں دے دیا میں نے کہا بہت دنوں سے قوم نے استفاہ دیکھا ہی نہیں یہ تک حالی کچھ خوش آمد دیکھ رہی تھی کیا بات ہے ہاں ہاں تو یہ ہے کہ اپنا تھی کسی آپ جیسے ہیں ہوں تو برحال شرافت ڈھونڈنے آئے ہو ایوانے ایسی میں مجھے ساہیت گڈمی ایوارڈ دیا گیا بہت اچھا ایوارڈ مانا جاتا ہے اندوستان کا میں یہ حیثیت سے بڑھ کے تھا لیکن یہ وہ صحیح شورتہ والا معاملہ آیا میں نے واپس کر دیا میں نے اسے بھی سب بہت سے لوگ خوش بہت سے ناراض شیر یہ ہے کہ شرافت ڈھونڈنے آئے ہو ایوان سیاست میں یہ چکلہ ہے یہاں عزت نہیں رسوائی رہتی ہے اشیر یہ ہے کہ میری صحبت میں بھیجو تاکہ اس کا ڈر نکل جائے کیا کہنے ہاں میری صحبت میں بھیجو تاکہ اس کا ڈر نکل جائے بہت سہمی ہوئی دربار میں سچائی رہتی ہے کیا کہنے ہاں بہت سہمی ہوئی دربار میں سے چائی رہتی ہے بہت سہمی ہوئی دربار میں سے چائی رہتی تھکن کو اڑ کے بستر میں جا کے لیڈ گئے ہم اپنی قبر مقرر میں جا کے لیڈ گئے تھکن کو اوڑ کے بستر میں جا کے لیٹ گئے ہم اپنی قبر مقرر میں جا کے لیٹ گئے تمام عمر ہم ایک دوسرے سے لڑتے رہے مگر مرے تو برابر میں جا کے لیٹ گئے تمام عمر ہم ایک دوسرے سے لڑتے رہے تھکن کو اوڑ کے بستر میں جا کے لیٹ گئے ہم اپنی قبر مقرر میں جا کے لیٹ گئے اور تمام عمرہ ہمیں دوسرے سے لڑتے رہے مگر مرے تو برابر میں جا کے لیے سب کو کھیچ کھانچ کے لیے جاتا ہے وہاں پوسٹ مارٹم ہمز میں ڈال دیتا ہے اس میں ایک شعر اور ہے یہ میں پڑھا نہیں کہیں یہ سننا تشنہ نصیبی کہتے ہیں پیاس کا نصیب شعر یہ ہے کہ تھکن کو اڑ کے بستر میں جا کے لیڑ گئے ہم اپنی قبر مقرر میں جا کے لیڑ گئے اور ہماری تشنہ نصیبی کا حال مت پوچھو ہماری تشنہ نصیبی کا حال مت پوچھو وہ پیاس تھی کہ سمندر میں جا کے لیڑ گئے وہ پیاس تھی ہماری تشنہ نصیبی کا حال مت پوچھو وہ پیاس تھی کے سمندر میں جا کے لیٹ گئے مٹی میں ملا دے کہ جدا ہو نہیں سکتا کیا کہنے اوہ بھائی یہ شیر آپ کی نظر ہے مٹی میں ملا دے کہ جدا ہو نہیں سکتا اب اس سے زیادہ میں تیرا ہو نہیں سکتا کیا کہنے مٹی میں ملا دے کہ جدا ہو نہیں سکتا اب اس سے زیادہ میں تیرا ہو نہیں سکتا اب اس سے زیادہ مٹی میں ملا دے کے جدہ ہو نہیں سکتا اب اس سے زیادہ میں تیرا ہو نہیں سکتا اور دہلیس پہ رکھ دی ہیں کسی شخص نے آکھے کیا کہنے ہیں دہلیس پہ رکھ دی ہیں بیٹا سننا شیر دہلیس پہ رکھ دی ہیں کسی شخص نے آکھے روشن کبھی اتنا تو دیا ہو نہیں ہے باہ 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 دہلیس پہ رکھ دی ہے کسی شخص نے آکھے روشن کبھی اتنا تو دیا ہو نہیں سکتا ملٹی میں ملا دے نئے کمروں میں اب چیزیں پرانی کون رکھتا ہے نئے کمروں میں اب چیزیں پرانی کون رکھتا ہے پرندوں کے لیے شہروں میں پانی کون رکھتا ہے پرندوں کے لیے شہروں میں پانی کون رکھتا ہے اور ہمیں تھامے رہے گرتی ہوئی دیوار کو برنا سلیقے سے بذرگوں کی نشانی کون رکھتا ہے کیا کہنے منور صاحب مطلب یہ ہے کہ آسانی سے مل جاتی ہے پھر بھی نہیں کھاتے کیا کہنے آسانی سے مل جاتی ہے پھر بھی نہیں کھاتے یہ شہر ہے بچے یہاں مٹی نہیں کھاتے کیا بات ہے یہ شہر ہے کیا فرق ہے آسانی سے مل جاتی ہے پھر بھی نہیں کھاتے یہ شہر ہے بچے یہاں مٹی نہیں کھاتے اور یہ شیر آپ حضرات کی نظر ہے کہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے لیکن یہ پورا ہندوستان ہے کیا باہر ہے آپ لوگ اپنے لئے تعلیہ بجا سکتے ہیں دوستو آج شیر سماج فرمائیے میں نے سویر آتے ہی میں وہاں گیا شاہ صاحب کے مال پلازا میں حالانکہ اب ہماری عمر مال پلازا میں جانے کی نہیں ہے قبلستان جانے کی ہے لیکن بہرحال وہاں ٹھہرائے گئے تھے تو میں نے یہ کہا کہ ہمارے ہاں اتر پردیش میں قریب اسی زلیں ہیں کم سے کم پچاس زلوں میں ایسا مال نہیں ہو گیا چھوٹی سی جگہ پر ہے تو یہ کمال ہے آسانی سے مل جاتی ہے پھر بھی نہیں کھاتے یہ شہر ہے بچے یہاں مٹی نہیں کھاتے سو جاتے ہیں فٹ پات پہ اخبار بچھا کر مزدور کبھی نہیں بکсылہ ہائے ہائے شائر ہی ہو رہے عبادت ہو رہے یہ پوچھا ہو رہی ہے کیا بات ہے پھر زعمت ہوگی پھر زعمت ہوگی مزدور کبھی نہیں ان کی گولی نہیں کھاتے آسانی سے مل جاتی ہے پھر بھی نہیں کھاتے یہ شہر ہے بچے یہاں مٹی نہیں کھاتے اور آسانی سے مل جاتی ہے پھر بھی نہیں کھاتے سو جاتے ہیں فٹ پات پہ اخبار بچھا کر مزدور کبھی نین کی گوڑی نہیں کھاتے ہیں جہاں سے جو شیر یاد آ رہا ہے سچائی پر مبینی عجب دنیا ہے عجب ناشائر جو مطلب قویتہ جانتا نہیں ہے گئی سے لکھوا لاتا ہے اور پڑھتا ہے جیسے راجنید میں کچھ آتا نہیں ہے کسی دوسرے کی بولی بولتا رہتا ہے سنسد میں شیر یہ ہے کہ کیا بڑھا رہا تھا میں عجب دنیا ہے عجب دنیا ہے ناشائر یہاں عجب دنیا ہے ناشائر یہاں یہاں پر سر اٹھاتے ہیں جو شائر ہیں جو شائر ہیں جو شائر ہیں وہ پلیز عجب دنیا ہے ناشائر یہاں پر سر اٹھاتے ہیں جو شائر ہیں وہ محفل میں دری چادر اٹھاتے ہیں یہ شاعر ہیں وہ محفل میں دری چادر اٹھاتے ہیں اور تمہارے شہر میں میت کو سب کاندھا نہیں دیتے ہمارے گاؤں میں چھپر بھی سب مل کر اٹھاتے ہیں ہمارے گاؤں میں چھپر بھی سب مل کر اٹھاتے ہیں غزل ہم تیرے عاشق ہیں غزل ہم تیرے عاشق ہیں مگر اس پیٹ کی خاطر قلم کس پر اٹھانا تھا قلم کس پر اٹھانا تھا اور جہاں سے جو شیعر یاد آ رہے ہیں اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں میں چاہتا ہوں کہ اچھے شیعر جو کچھ شیعر میں عرض کر رہا ہوں صرف سنیں آپ بہت سے آپ لوگنے بھی نہیں دنے ہوں گے مطلب یہ ہے کہ ندی کا شور نہیں آبشار کہتے ہیں جھرنے کو ندی کا شور نہیں ہے یہ آبشار کا ہے میں نے بھی پچھلے دنیا جو میں ایمز میں بھرتی تھی ایک گھٹنا میرا نو بار کھولا گیا تو میں نے ڈاکٹروں سے چین لگا دیتے ہیں اپنا کھول بن کر لیتے ہیں ایک گھٹنا آپ نے کھول ڈالا آٹھ آٹھ نو نو بار تو کہلے کہ منور بھائی بیاسی جانچیں کروائی ہیں کچھ نکلا نہیں ہے ہم نے کہا سی بی آئی جانچ کروائی تھی نکلا تھا کیا کہنے اب میں بتا ہی کہاں پڑھا تھا اب نہیں بتا پا رہا ہے ندی کا شور نہیں ہے تو میں نے کہا میں نے ڈاکٹر اے سی اے سی آدھوں میں اس پر آرٹھوں کے بہت بڑے ڈاکٹر میں نے کہا ان سے کہا جوانی میں نرسیں اچھی لگتی تھیں بڑھاپے میں ڈاکٹر اچھے لگتے ہیں تو مطلع یہ ہے کہ ندی کا شور نہیں ہے یہ آبشار کا ہے کیا بات ہے یہاں سے جو بھی سفر ہے وہ اب اتار کا ہے کیا کہنے ندی کا شور نہیں ہے صرف دل لگا کے آپ سنے گھلی ندی کا شور نہیں ہے یہ آبشار کا ہے یہاں سے جو بھی سفر ہے وہ اب اتار کا ہے اور تمام جسم کو آنکھیں بنا کے راہ تکو کیا کہنے ہیں تمام جسم کو آنکھیں بنا کے راہ تکو تمام کھیل محبت میں انتظار کا ہے تمام جسم کو آنکھیں بنا کے راہ تکو تمام کھیل محبت میں انتظار کا ہے تمام کھیل محبت میں انتظار کا ہے تمہارے پاس ہی رہتے نہ چھوڑ کر جاتے کہ آپ لوگوں کی نظر ہے صبحیرے جانا ہے اگر آپ لوگاں باخر ہو کے لئے تو رک جائیں یہ اچھی جگہ ہے تو تمہارے ساتھ ہی رہتے تمہارے ساتھ ہی رہتے نہ چھوڑ کر جاتے تمہارے ساتھ ہی رہتے نہ چھوڑ کر جاتے نہ چھوڑ کر جاتے تمہیں نوازتے تو کیوں ادھر ادھر جاتے ہیں تمہارے پاس ہی رہتے ہیں نہ چھوڑ کر جاتے ہیں تمہارے پاس ہی رہتے ہیں نہ چھوڑ کر جاتے ہیں تمہارے پاس ہی رہتے ہیں نہ چھوڑ کر جاتے ہیں تمہیں نوازتے یعنی کہ تم محبت سے پیش آ جاتے ہیں تمہیں نوازتے تو کیوں ادھر ادھر جاتے ہیں اشیر پھر یہ ہے آپ دیکھیں اس میں سنا تمہیں نوازتے تو کیوں ادھر ادھر جاتے اور کسی منصوب کہتے ہیں سمرپت کسی کے نام سے منصوب یہ عمارت تھی کسی کے نام سے منصوب یہ عمارت تھی بدن سرائے نہیں تھا کہ سب کہہ جاتے ہیں کیا بات ہے کسی کے نام سے منصوب یہ عمارت تھی بدن سرائے نہیں تھا کہ سب پھیر جاتے ہیں ایسی اچھی سچی شاعری ہزاروں سال میں مشکل ہے آپ کو سننے کو ملے